محترم جناب رعوف انور صاحب برننگم یو کے السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائر اہل سنت دوپنیت پر یاد فرمایا آپ کا بڑا مختصر سوال ہمیں موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ کیا ختم شریف کا کھانا کھانا جائز ہے دیکھیں ختم شریف اپنے اندر بڑی وسطیں رکھتا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو نیاز دلوائی جائے ظاہرے کو اس کو بھی ختم شریف کہتے ہیں گیارمی شریف بزرگان دین سے متعلق کوئی فاتح اس کو بھی ختم شریف کہتے ہیں بزرگان دین کا یہ کھانا جو ہے یہ بلا شبہ تبرک بھی ہے اور جائز آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فتح و رضویہ میں جو اپنا موقع پیش کیا وہ یہ ہے کہ عام آدمی کا جو تیجہ دسمہ اور چالیسمہ ہوتا ہے تو یہ کھانا تمہ کے ساتھ لالچ کے ساتھ اس کھانے کو آلہ حضرت فاضل بریلی نے منع فرمایا اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ وہ کھانے ہیں جو غریب کو کھلائے جائیں ظاہر ہے کہ غریب کھائے گا تو وہ دعا دے گا ہم میرے اور آپ جیسا آدمی جو کھاتا پیتا ہو وہ اگر کچھ کھائے اس کے ظاہر ہے کہ اس کا کھانے کا تو سواب نہیں ملے گا اس لئے وہ کھانا غریبوں کو کھلایا جائے اس لئے آلہ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا کہ کوئی شب جو تمہ کے ساتھ لالچ کے ساتھ کوئی تیجہ دسمہ کا کھانا کھائے تو خوف ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا آپ کے یہاں برمینگم یا امریکہ وغیرہ ظاہر ہے کہ یہ کارے دارت کے آپ غریبوں کو کھان کلاش کریں کہ جو تیجہ اور دسمہ کا کھانا کھائیں تو اس میں یوں کر دیا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہو اور ختم ہونے میں اس محفل کو جو تیجہ دسمہ کی تیجہ دسمہ کا نام نہ دیا جائے بلکہ گیارمی شریف یا محفل میلات کا نام دے دیا جائے تاکہ سب کے لیے وہ کھانا جائز ہو جائے اور ختم قرآن کا عصاد سبا مرہوم کی روح کو پہنچا دی